اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اکے ہے یا اکے نہیں ہے تو میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے جو کالم ہے اس کا جو سٹرکچر ڈرائنگ ہے اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور کالم کا جو سٹیڈ ہے وہ کس طرح سے پڑھنا ہے تو یہ بیسکلی میرے پاس ایک ڈرائنگ ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ ہے کالم سی ون جس کا سائز ہے فیفٹین انچز بائی ٹوانٹی ون انچز یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کا سیکشن one one مجھے دیکھ رہا ہے سیکشن one one zero one اس کا سیکشن ہے اس میں جو سٹیل لگا ہوا ہے دس نمبر آٹ کا سٹیل اس کے اندر لگا ہوا ہے ساری دس کالم ہے یہ وہ نہیں ہے دس نمبر چے کا کالم اس کے اندر لگا ہوا ہے اس میں جو چیزیں ہیں سب سے پہلے ون ہول ون بائی ٹو کار یعنی کہ one point five انچز کا کار ہے اس کے اندر اور نمبر تری ایڈ ریٹ اپ نائن انچے سنٹر ٹو سنٹر یہ ہمارا ایک رنگ ہے جس کو سٹر اپ بولتے ہیں اور نمبر تری ایڈ ریٹ اپ سکس انچے سنٹر ٹو سنٹر نیئر جنکشن ہے تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہو کہ نیئر جنکشن کا کیا مطلب ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو بیسکلی اگر آپ اس کے لانگچیوڈنٹ یہ تو ہمارا سیکشن تھا اگر آپ لانگچیوڈنٹ سیکشن کو دیکھیں تو اس میں ہمیں شو کیا گیا ہے کہ نیئر دا جنکشن کا کیا مطلب ہے اور جو لیپ ہے وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے دینا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا نمبر تری ایڈ ریٹ اپ سکس انچے سنٹر ٹو سنٹر ایچ بائی سیکس ایچ بائی سیکس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹل ہائٹ ہے اس کو سکس پر ڈیوائیٹ کریں اور وہاں پر جو رنگز آئیں گی وہ نمبر تری کے ہوگی اور سکس انچے سنٹر ٹو سنٹر پر ہوگی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسرا سیکشن ہمارا شروع جس میں نمبر تری ایڈ ریٹ اپ نائن انچے سنٹر ٹو سنٹر لکھا ہوئے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ یہاں تک ہے اور اس کے بعد سٹاپ سلیپ سے لے کے ایچ بائی سیکس تک آپ نے جو سٹیل یوز کرنا ہے کالم کا رنگ وہ نمبر تری ایڈ ریٹ اپ نائن انچے سنٹر ٹو سنٹر یہ میں آپ کو سائٹ پر دیکھا تو سائٹ پر آپ دیکھ رہے جب یہ بیسکلی ہمارا ہائٹ ہے اور اس میں ہم نے جو رنگ یوز کیا اگر آپ نیچے سے دیکھیں تو نمبر تری ہے یہ رنگ ٹھیک ہے اور نائن انچے ساری سکس انچے سنٹر ٹو سنٹر پر یعنی کہ یہ ہمارا بیسکلی فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن سی ایچ بائی سکس یعنی ہائٹ ڈیوائیڈ بائی سکس جو ہمارا آرہا ہے دو فٹ آرہا ہے اس پہ ہم نے یہ چین چس سنٹر ٹو سنٹر پر یوز کی ہے اور اس کے بعد اگر آپ سنٹر میں دیکھیں تو سنٹر میں ہم نے اس کو یوز کیا ہے نمبر تری ایڈ ریٹ اپ نائن انچے یعنی کہ نائن انچے سنٹر ٹو سنٹر پر ہمارا یہ جو سٹیل ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے پھر ٹاپ سے جب سلاپ کے طرف ہم جائیں گے تو وہاں پر ہم نے نمبر تری ایڈ ریٹ اپ سکس انچے سنٹر ٹو سنٹر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سٹیر اپس کا ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر آٹھ نمبر دس دس ٹین نمبر آپ نمبر سکس سٹیل یعنی کہ جو نمبر چھے سٹیل ہے اس کا دس سٹیل یوز کیا گیا تو یہ ایک دو تین چار اور چار اس فیس پر ہے اور یہ دو سنٹر میں ہے تو یہ دس نمبر چھے کا سٹیل انہوں نے یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہ دس نمبر چھے کا سٹیل اور اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے امپورٹن پوائنٹ وہ جب بھی آپ لوگ انسپیکشن کرنے جاتے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھنے ہوتی ہے کہ جو ہکس کے اندر ہم پروائیٹ کر رہے ہیں یہ جو کالم کے اندر ہکس یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے بینٹ کرنا ہے تو یہ 135 ڈگری ہکس کو بولتے ہیں اور جب بھی آپ لوگ ہکس پروائیٹ کرتے ہیں تو 135 ڈگری ہی ہونے چاہیے یہاں پر ایک مسئلہ جو اب بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ رسٹ ٹھیک ہے تو رسٹ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رسٹ کے وجہ سے بہت سارے پراؤلمز آتے ہیں جس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ جو ہے ہمارا ڈبل رنگ یوز ہوا ہے ڈبل رنگ آپ کو یہاں پر اس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اور یہاں پر کس طرح سے شو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ یہ ڈبل رنگ یہ دیکھیں یہ ڈبل رنگ ٹھیک ہے تو یہ آج کا ٹاپک ہمارا کیس طرح سے آپ لوگوں نے سٹرکچرل ڈرائنگ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ اپکمینگ ویڈیو میں ہم کسی اور ڈرائنگ کو سٹڈی کریں گے اور اس کو سائٹ پر دکھائیں گے کیس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے تینکیو